بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں انشاءاللہ اگر آپ نے اس ویڈیو میں اس طریقے کو اپنے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کامیابی حاصل کریں گے میں نے بھی اپنی زندگی کی اندر اسی طریقے سے ہی بہتری لے کے آیا ہوں پہلے کچھ سال پہلے میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے مسئلہ مسائل رہتے تھے لیکن جیسی اسٹالوجی میں نے سیکھی اور میں نے اس کے اوپر مشاہدے کرنا شروع کیے تو مجھے بھی یہ ریزلٹ ملتے رہے اور جس طرح ٹائم گزرتا گیا اس اس طرح سے مجھے یہ ریزلٹ ملتے گے اور میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ بہتری دیکھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جائے تو ہمارا مرکری سٹار ہمارے اوپر ایسی بری نظر بنا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ مزید ہمیں پریشان کرتا رہتا ہے جس طرح مرکری ہو گیا اور سرٹن ہو گیا سٹن جو زہل کی ساٹھ ستی ہوتی ہے آپ کے بارویں پہلے دوسرے کسی کے بھی آگے ساٹھ ستی کے اندر ہے وہ بندہ زینی ڈپریشن میں چلا جائے گا اب کون سی چیز اس کو زینی ڈپریشن میں سے نکال سکتی ہے وہ نکال سکتی ہے مرکری اتارت اگر اس کا سٹرونگ ہے یا اگر وہ بندہ اکل مند ہے تو مرکری کی شواؤں کے ذریعے اپنے آپ کو ایک بری گھڑی کے اندر بھی صحیح طریقے سے صحیح وے کے اوپر لے کے جا سکتا ہے اگر اس کے پر برا ایک دور بھی چلوا ہے اگر اس کی اکل اس کے ساتھ کام کر رہی ہے تو وہ با خوبی سے اس ٹائم کو بھی نکال لے گا اپنے ٹائم کو بھی پاس کر لے گا اور اچھے ٹائم کے اندر وہ مزید ترقی کرے گا کئی لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہوں گے کہ جسن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ان کے بعد برا وقت آیا تو وہ اپنے برے وقت کو با خوبی طریقے سے نکال میں ہیں اور کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں اور لوگوں کا جی سر کر کے اپنا ٹائم نکال لیتے ہیں جب ان کا ٹائم آتا ہے تو وہ پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور اس وقت ہمارے پر کیا ظلم ہوتے رہے اور ہم نے ترقی کس طریقے سے حاصل کی سب سے پہلی بات آپ نے تو اپنی زندگی میں نامید نہیں ہونا نامید ہونے والا بندہ اپنی زندگی میں نامید تو رہتا ہی ہے اس کے اندر ایسی کوئی ترقی بھی نہیں اس کی زندگی میں ہو پاتی اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کئی سو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں اور پھر جب زندگی میں کوئی اچھا وقت آئے تو وہ اس اچھے وقت کو صحیح طریقے سے انجوائے بھی نہیں کر سکتا اچھے وقت میں اس کی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہی کام ہو جاتا ہے اس لئے کہ اس کو ہائی بلیڈ پیشر ہو جاتا ہے شوگر کا مریض ہو جاتا ہے ہارڈ کا مریض ہو جاتا ہے پیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے کئی لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے یرکان ہو جاتا ہے یہ ساری ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں کبھی بھی کوئی ناظر ایشادر آپ نے بندہ دیکھا ہوگا کہ جس کو بیماری ایسے ہی لگی زیادہ تر بیماریاں ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے لگتی ہیں اگر کسی کے اوپر وحسی بھی بیماری آگئی اور وہ اللہ کی ذات سے نامید نہیں ہوا تو وہ ضرور اس بیماری سے باہر بھی نکل آتا ہے اور اپنی زندگی میں کامیابی بھی حاصل کر لیتا ہے تو مین وجہ یہ ہی ہے کہ اگر آپ کی ذائچہ کے اندر مرقری بھی ناکس ہے تو اس کو بھی آپ صحیح کر سکتے ہیں آپ نے ذہنی ڈپریشن نہیں لینا پانچ بودھ آپ ثابت کلر کی مونگ کا صدقہ دے لیں یا گھڑ کا صدقہ دے لیں ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا آپ نے جب صدقہ سٹارٹ کرنا ہے تو اگر گھڑ کا صدقہ آپ نے دینا ہے تو پانچ بودھ پانچ ڈلیاں مطلب فی بودھ پانچ ڈلیاں آپ نے صدقہ کرنی ہیں سات دفعہ سر سے بار کے گھر سے بار آپ نے صدقہ کر دینا ہے بودھ کے بودھ اور آپ نے نا امید نہیں ہے نا اپنے اندر نا امیدی ختم کر دینا ہے اور پور امید ہو کے جب آپ کو ذہنی ڈپریشن آیا ہے تو ذہن کو جھٹک دیں اور آگے نکل کے سٹرگل کریں انشاءاللہ کامیابی ضرور آپ کو ملے گی اور دوسری بات یہ کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شادی کے بعد بہت زیادہ نیچے چلے جاتے ہیں مطلب کہ ان کا ستارہ مزید نیچے سے نیچے چلے جاتا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں شادی کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں اور ان کا ستارہ بہت زیادہ گروہ کرتا ہے اس کے اندر دو تین نشانی ہیں میں آپ کو یہاں پہ میجر میجر بات کروں گا زیادہ ڈیٹیل میں اگر میں آپ کو بتانے جاؤں گا تو شاید آپ اس طریقے سے ان باتوں کو سمجھ نہ سکیں اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں ان کو سمجھ لیں یہ ہر انسان بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور کچھ ایک ایسی باتیں شاید آپ کو ابھی سمجھ نہ آئیں وہ آپ کو بعد میں سمجھ آ جائیں گی اور اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ٹائم نکالنا چاہتے تو میرے سے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں میں آپ کو بہتر مشورات دے دوں گا کہ ہاں جی اس ٹائم پر آپ یہ کام کریں یا نہ کریں سب سے پہلے یہ ہے کہ چاند کی پچیس سے پہلے پہلے اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو کر لیں ویسے تو چڑھتے چاند میں نکاح کیا ہے چاند کی چودہ سے پہلے پہلے میں نے یہ پچیس تک اس لیے کیا ہے پچیس تک تو آپ لازمی کر لیں پچیس کے بعد نہ کریں چاند بلکل ہی ڈالوا ہوتا ہے چڑھتے چاند میں شادی کرنے کی ہے دوسری بات یہ جب مشتری رجت میں ہو اس وقت شادی نہیں کرنی چاہیے جب مشتری سیدھا ہو جائے تو پھر آپ شادی کر سکتے ہیں لیکن وہ اس گھر کو چھوڑ دے اس گھر میں نہ ہو جس گھر میں اس نے رجت کی تھی وہ پھر بھی وہ برا ہوگا کوئی نہ کوئی اپنا اثر ضرور جو نہ دکھائے گا یہ اگر آپ نے چیز کر لی تو آپ کی جو اگلی جو زندگی شروع ہونے والی ہوگی وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی تیسری بات اسی سے ہے کہ آپ نے جب شادی کرنی ہے تو لڑکا اپنی سالگیرہ کے دن کر سکتا ہے لڑکی اپنی سالگیرہ کے دن نکام مت کرے اس کی برات مت ہو وانا وہ اتنی کامیاب نہیں ہوگی کئی نہ کئی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں اس کو خود با خود با چل جائے گا کہ میں نے جب یہ کام کیا تھا تو میرے لیے کتنا اچھا ہے کتنا نہیں یہ چیزیں یہ وقت بتائیں گی اس وقت تو نہیں آپ کو کسی نہ کسی چیز کا کوئی ثبوت ملوا ہوگا لیکن جب یہ وقت گذرے گا اور جب یہ آپ کام کریں گے تو آپ کو خود با خود پتہ چل جائے گا اور کامیاب شادی کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب مشتری گھر چینج کرے اور بہت سپیڈ سے چلوا اور کمر کی اچھی نظر بنی ہو شمس کی اچھی نظر بنی ہو اور ایک جو شادی کرتے ہوئے ساتھ اچھی ہو علم الساتھ سے جو گھنٹے کی جو ساتھ ہوتی ہے دن مبارک ہو ساتھ اچھی ہو اور انشاءاللہ تعالی وہ شادی کامیاب ہوتی ہے دن مبارک ساتھ اچھی سے مراد یہ ہے کمر کا دن ہو زہرہ کا دن ہو مشتری کا دن ہو بدھ کا دن بھی چلے گا بدھ کا دن ہو صرف منگل اور زہل کا دن نہ ہو جہتر ہی ہوتا ہے کہ منگل کا دن نہ ہو اور ہفتے کا دن نہ ہو یہ دو دن نہ ہو باقی دنوں کے اندر اگر ساتھ اچھی یا نظرات اچھے ہیں تو آپ جو آنا ہے شادی کریں گے تو آپ کی شادی کے اندر وہ شادی کامیاب بھی ہوگی اور آپ جب شادی کریں گے تو آپ کی شادی میں وہ مسائل نہیں آئیں گے اور شادی کرنے کے بعد آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر کیا بہتری آ رہی ہے چاہے آپ کی اس سے پہلے ستارے ملتے ہیں یعنی ملتے اگر یہ ٹائم آپ نے صحیح طریقے سے ڈیسائیڈ کر لیا تو اللہ کے فضل و کرہن سے آپ کا اگلا ٹائم بھی بہتر جائے گا آپ کے اگر ستارے ملتے بھی ہیں اور آپ نے کوئی ایسے ٹائم پر شادی کر لی تو وہ شادی اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو پائے گی چاہے آپ کا نباہ تو ہو رہا ہوگا لیکن بہت ہی زیادہ لڑائی جھگڑوں میں یا ذہنی ڈپریشن کے اندر آپ کا نباہ ہو رہا ہوگا یہ کچھ ایک ایسی نشانیاں تھی میں نے جو آپ لوگوں کو بتائیں یہ اگر اپنی زندگی میں آپ اپلائی کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو خود با خود ریزلٹ مل جائیں گے آپ نے اپنے سٹولجر نئی مرمان صدیقی کو امیر کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ